اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد آکیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورل میں ساتھی ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیر خیر جس سے ہوں گے ہر بیماری پریشانی سے دور ہوں گے آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے ہی کمنٹس میں سے نکلا ہے کافی لوگ کافی بھائی ایک بات بار بار پوچھتے ہیں مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو آج بتاتا چلو کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ویڈی میں مطلب اتنی بڑی کولونی میں اپنے ایک ساتھ برڈز چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں مطلب ہم برڈز میں مکس سپیسیز کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں بجری فنچز اور کبوتر وغیرہ باقی ساری چیزیں آتی ہیں چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ویڈیو میں نے بنانی تھی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوورویو دینا تھا تو میرے پاس تو اس طرح کوئی مکس ویڈی نہیں ہے اس طرح مکس کولونی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہلے کولونی کا سیٹ اپ دکھا دوں پریویسلی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کوئی میوزک بغیرہ ساؤنڈ بغیرہ نہیں تھا کیونکہ وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی وہ مجھے میرے ایک دوست نے بھیجی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو صرف دکھانا تھا کہ آپ ان چیزوں کو اس ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے رکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں بٹیڑ بھی نیچے رکھے ہوئے تھے فنچ کے ایک دو جوڑے تھے اور باقی بجری کے جوڑے تھے تو آپ اس طرح اپنی کولونی ویڈی کو خوبصورت کس طرح بنا سکتے ہیں ان کو کس طرح رکھ سکتے ہیں پرسنلی میرا جو اپینین ہے میں کہتا ہوں کہ ہر سپیسیز کو مطلب اگر آپ کے پاس ٹوتے ہیں تو ان کو الگ رکھے ہیں فنچیز ہیں الگ رکھے ہیں فشر ہیں الگ رکھے ہیں کوکٹیلز ہیں انہیں الگ رکھے ہیں پر کافی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ سب چیزوں کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں ان کو رکھنے کا میں آپ کو بتا دوں گا لیکن فرسٹ آف آل اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ان میں فائٹس بہت ہوتی ہیں آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا کہ بجری جو ہوتا ہے مطلب اسٹریلینٹ ہوتا جو ہوتا ہے بجیز جس ہم کہتے ہیں وہ اگریسیو نیچر ہوتا ہے اگر اسے کوئی تھوڑا سا بھی پنچ کرے تھوڑا سا بھی تنگ کرے تو وہ اس سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے کوکٹیلز میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ لڑتے نہیں ہیں اتنی جلدی کسی بھی برڈ سے اگر آپ ان کو اس کے ساتھ رکھیں تو دیکھنے میں اکثر آیا ہے کہ بجری ہی ان پر حاوی ہو جاتا ہے سیکنڈلی جو فنچ ہوتی ہے وہ ایک ایکٹیو برڈ ہے اور وہ جان بچ کے پنچ کرتی ہے اور شریلین کو بجیز کو اور کوکٹیلز کو اور بجیز کو جب وہ پنچ کرتی ہے تو بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ بجیز ان کے یہاں تو پر توڑ دیتے ہیں یہاں ان کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رکھیں اٹلیس بھی کم از کم آپ کی کولونی اتنی چوڑی ہونی چاہیے اور اتنی لمبی ہونی چاہیے اتنی لمبی نہیں ہے تو آپ کی کم از کم چوڑائی میں زیادہ ہونی چاہیے کولونی جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک دکھائی ہے اس میں چوڑائی میں زیادہ ہے لمبائی میں آئی تنگ وہ میرے ہاف میں کولونی آتی ہے خیر اب آپ نے ایک ساتھ اگر برڈز کو چھوڑنا ہے تو اس کے لئے کچھ ٹپس ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کا خیال لازمی رکھنا ہے میں نے آپ کو کولونی کا ویو اس لئے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے بھی ہو کولونی کولونی ہوتی ہے اتنی بڑی ہے اور سائز میں اتنا چھوٹی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنی کولونی ہے چوڑی میں نے شروع سے بولا کہ کولونی مطلب depth کے ساتھ ساتھ اگر وائیڈنس میں زیادہ ہو مطلب وہ لمبائی میں زیادہ ہو تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے کیونکہ ہر جانور جو ہے مطلب ہر پرندہ جو ہے وہ ہمیشہ ہوریزنٹلی اڑتا ہے ورٹیکل کوئی بھی آپ پرندہ اڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے سو آپ ایک ساتھ برڈ چھوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے کولونی بنائی ہے جس کے اندر اٹ لیسٹ بھی آپ کے کم سے کم تیس پیر آ سکتے ہیں تیس پیر بجری کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ نے اس لحاظ سے کولونی بنائی ہے تو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ فنچس کو چھوڑ دوں اور کوکٹیلز کو چھوڑ دوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے تیس ہانڈیاں لگائیں ہیں اس کے اندر مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیپسٹیٹی ہے کہ ایزلی تیس برڈ اس میں سروائف کر جائیں گے ایزلی رہ لیں گے لڑائی نہیں ہوگی تو آپ نے اس کے اندر صرف 15 سے 20 پیرز ڈالنا ہے پندرہ سے 20 پیر ڈالنے کے بعد 10 پیر کے آپ نے جھگہ چھوڑ دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پورشن جو ہوتا ہے اس کے اندر پورشنز ہوتا ہے بقاعدہ پورشنز بنتے ہیں اس میں آپ نے دو سے تین پیر جو ہیں فنچس کے ڈال دینا ہے اور کوکٹیلز کا اگر آپ ایک سے زیادہ پیر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ آپ جو آپ کے پیرز ہیں وہ آپ صرف 10 پیر ڈالیں مطلب اگر آپ کے 30 پیر بنانے کی آپ نے لیمٹ دی ہے کیپسٹیٹی تنی دی ہے کولونی کو اور آپ 3-4 سپیسیس کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو برڈ جو ہیں تیس کے بجائے دس سے بارہ پیر بھجری کے رکھیں تین سے چار پیر آپ نے فنچس کے رکھنا ہے اور ایک سے دو پیر اگر آپ چاہتے ہیں رکھنا کوکٹیلز کے تو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ مارننگ ڈوف ڈائمن ڈوف فاکتہ ہیں جسے کہتے ہیں اس کے بعد کبوتر کوئی بھی نسلی کبوتر کسی بھی طرح کو آپ یہ تین چیزیں کسی بھی پرندے کے ساتھ نہیں رکھ سکتے یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ بہت ایک تو ڈر پوک قسم کی ہوتے ہیں ڈرتے ہیں سیکنڈلی ڈرنے کے ساتھ یہ سروائیو نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا جو کھانے پینے کا انداز ہے دوسرا ان کی جو سارا سسٹم ہے وولک ہے اور جو برڈز ہیں ان کا علاق ہوتا ہے ان کو اگر آپ اس کے ساتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا برڈز جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا کسی نہ کسی بیماری میں پڑ جائے گا یا مٹ جائے گا دوسرا کبوتروں کو ان کے ساتھ اس لئے نہیں رکھا جاتا کہ ساری بیماریاں خطرناک بیماریاں جو ہوتی ہیں رانی کھیت کی بیماری ہو گئی ہیں اور بھی کافی ایک بیماری ہوتی جس میں لکوا لگ جاتا ہے برڈز کو تو یہ ساری بیماریوں سے اگر آپ نے بچانا ہے تو میں سرڈسٹ ہمیشہ کروں گا کہ آپ کبوتر نہ رکھیں برڈز کے ساتھ ایک ویڈی میں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے پورشن کس طرح بنانے ہیں اتنی بڑی کولونی کے اندر پورشن بنانے کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں تو یہ میں نے کافی جگہوں پر اس طرح کی کولونیز دیکھی ہیں کافی جگہوں پر اس طرح کے سیٹ اپ دیکھ کے آیا ہوں آپ نے مجھے پتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے برڈز کو رکھایا تو طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ نے فرنڈ پر فرنڈ پر جیسے میں نے ہانڈیاں لگائی ہیں آپ نے فرنڈ پر ہانڈیاں لگائی ہیں تو آپ نے فنچس کی جو ہانڈیاں اس طرح نہیں لگا نہیں کہ آپ نے ایک ادھر لگا دی ایک ادھر لگا دی ایک ادھر لگا دی اس طرح کبھی بھی آپ کا برڈ جو ہے بریڈ نہیں صحیح کرے گا کر جائے گا لیکن مزیدار نہیں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار ہنڈیاں اس طرح کونے پر لگا دینی ہے مطلب جو فنچز کا ایڈیا ہوگا وہ تھوڑا سی جو فنچز کا آپ نے اس کو ایڈیا دیا ہے وہاں پر آپ نے فنچز کی ہنڈیا لگانی ہے اس ایڈیا میں صرف آپ نے بجیز کی ہنڈیا لگانی ہے اور جو بھار کی ایڈیا بچ جاتے ہیں جو آپ کا پاس ریسٹ بچ جاتا ہے اس میں آپ نے کوکیٹیلز کی لگا دینی ہے کوکیٹیلز کی ہنڈی بھی ملتی ہے اس کی نیسٹنگ باکس بھی مطلب نیسٹ باکس بھی مل جاتا ہے لگڑی کا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لگانا چاہتے ہیں یہ تین چیزیں جب آپ ایک ساتھ رکھ لیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ فائٹ نہ ہو فائٹ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب آپ ایک نیا برڈ کسی بھی پھنجڑے میں ڈال دیں مطلب یہ میرے پاس اگر پانچ پیر اس کے اندر پڑھیں میں اور میں کوئی بھی جو پتھا یا کوئی بچہ یا کوئی پیر اٹھا کے ڈالوں گا تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا مطلب لیکن سٹارٹنگ کے ایک دو ڈیز جو ہیں وہ کچھ پیر اس کو تنگ کریں گے مرنا شروع کر دیں گے اگر آپ اس طرح کی اویڈی بنا رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ساتھ اپنے سارے برڈ چھوڑنا ہے مطلب ایک ہی ٹائم میں ایک ہی ساتھ آپ نے اگر دس پیر آسٹریلین کے چھوڑ دیں گے تو اسی وقت آپ نے چار پیر فنچز کے چھوڑ دیں گے اور اسی وقت ایک سے دو پیر آپ نے کوکٹیلز کے چھوڑ دیں گے تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ ساتھ جب ایک کالونی میں جائیں گے تو کوئی بھی کسی سے فائٹ نہیں کرے گا ایک سے دو دن میں ایڈجسٹ وہ خود ہی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی نیا پیر اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ ادھر جگہ ہی نہیں بچے گی اگر صرف آپ نے بجری کی کالونی رکھی ہو فیلین کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں میں ایک ایک کر کے برڈ چھوڑتا جیسے ہمیں پاس پیچھے سے اگر بچے نکلیں گے انشاءاللہ سارے اور جو میرے پاس چھے مطلب تین پیٹ الگ رکھے ہیں کالونی جو سمال بنائی اس کے اندر تو وہ سارے مکس کر کے جو پٹھے ہوں گے وہ کالونی میں جائیں گے جو ایڈلٹ ہو جائیں گے وہ سارے ایک ساتھ کوئی چھے ساتھ پیس اس میں ڈال دوں گا اس طرح بھی لڑائی نہیں ہوتی تو یہ چھوٹی سی ایک ٹپ تھی آپ لوگوں کے لیے امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ٹپ سمجھ آگئی ہو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا ریزن ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا مل سکے کہ اس طرح آپ اپنے برٹس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بٹیر بھی رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ بٹیر کا سیمپل سا ہے بٹیر میں آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نیچے بٹیر رکھیں تو اس کے لیے پیالیاں آتی ہیں شاید آپ کو دکھ رہی ہے اس طرح کی پیالی آپ اس طرح کی پیالی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک لکڑی لگانی ہوتی ہے اگر بٹیر رکھا ہے تو اس کو تھوڑا تا شیڈ دینا ہوتا ہے جیسے وہ جو پھٹیاں آتی ہیں جس میں آم بغیرہ آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی پھٹی ہو جو چکور سی ہو لکڑی کی بنی ہو یا آپ نے دو لکڑیاں اس طرح لگا دینا ہے کہ بٹیر اس کے اندر ایزلی گھوش سکے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ انسیکیور فیل نہ کرے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو کائنڈ لی میرا چینل لازمی سبٹائب کریئے گا اس سے ڈیلیٹڈ کوئی کوئی کوششن ہو تو لازمی پوچھئے گا انشاءاللہ اس کے بعد ایک ویڈیو پناوں گا وائٹامین سوار برڈز آپ کس طرح کے وائٹامینز اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اور ان کی بریڈنگ بہت اچھی لے سکتے ہیں اس کے انشاءاللہ وہ ویڈیو رب اپلوڈ ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ خود ہی بہت کچھ مل جائے گا سیکھنے کو سیکنڈ لی ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتا دیئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر سے ملیں گے بجیس ورلڈ میں اللہ نگے پان